نوروے سپین اور آئیلنڈ نے یو این کم پر حملے کی مضمت کر دی تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین عالمی عدالت کے فیصلے کی حمایت کرے فرانس کے صدر میکرون نے کہا حملے میں بے گھر فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی رکنے پارلیمنٹ نے کہا کہ آئی سی جے کا فیصلہ پامال کیا جا رہا ہے یو این ایجنسی براہ فلسطین نے کہا کہ اسرائیل کو یو این کم کو نشانہ بنانا حیران کن نہیں اسرائیل ایک عام ریاست کے طور پر کام نہیں کر رہا ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم ایم ایس ایف نے فوری اور پائدار جنگوندی کا مطالبہ کیا یورپی یونین کے فورن پولسی چیف جوزر بوریل نے بھی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت پر زور دیا